ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تو فرینڈز آج ہم لوگ بنانے والے ہیں مسالے دار چکن کری تو فرینڈز مسالے دار چکن کری بنانے کے لئے ہم سارے مسالوں کا یوز کریں گے جس پرکار آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم نے جیرہ اور دھنیا کے ساتھ لیسون اور مرچ اور کالی مرچ بھی دال لی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو پیس کر بنا رہے ہیں فرینڈز ہم نے مسالے پیس لے ہیں اچھی طریقے سے اور اب ہم چلیں گے اور مسالوں کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پیاس چماتر اور لیسون اور پیساوہ مسالہ پہلے سے تیار رکھا ہے اور کڑائی پر تیل رکھا ہوا ہے اور تیل گرم ہو چکا ہے اب سب سے پہلے ہم پیاس کو دالیں گے کڑائی پر اور اسے اچھی طرح بھوننے کے لئے چھوڑ دیں گے اور جب تک وہ بھورا نہیں ہو جاتا اس کو ہم تیل پر پکاتے رہیں گے اور اسی پرکار ہم دالیں گے لیسون کو اور اسے اچھی طرح پکنے دیں گے اور اب ہم دالیں گے تیز پتہ تیز پتہ ایکچلی دوستوں تھوڑا ٹیسٹ کو اچھا اور مسالے دار بنا دیتا ہے اور اب ہم اس کو براؤن ہونے تک پکائیں گے اور فرینڈز اب ہم دالیں گے اس میں ٹاماتر ٹاماتر کو بھی ہم اچھے سے میکس کر کے پکائیں گے فرینڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مسالہ اچھے سے پک چکا ہے اور اب ہم جو ہم نے مسالہ پہلے پیسا تھا اس کو کڑائی پر ڈالیں گے اور اچھے سے میکس کریں گے اور میکس کر کے مسالے کو اچھے سے پکنے دیں گے اس کے بعد فرینڈز آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک دال سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ حلدی کو بھی دالیں اور اس کے بعد آپ اسے اچھے طریقے سے میکس کیجئے اور ہم ٹیسٹ میں تھوڑا چٹ پٹا پن رکھنے کے لئے کشمیری لال میٹس پورڈر کا یوز کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس کو دال سکتے ہیں فرینڈز اب ہمارے سارے مسالے اچھے طریقے سے پک چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن ہم نے ایک کیجی چکن جس میں یوز کیا ہے تو اب چکن کے پیسز کو ہم مسالے میں اچھے طریقے سے میکس کریں گے اس کے بعد ہم چکن کو ڈھک دیں گے اور پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے ڈھککن کھولنے کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارا چکن لگ پک چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی گریوی کے لئے اب فرینڈز ہم چکن کو پکنے کے لئے اسے پانچ سے دس منٹ ڈھک کر پکائیں گے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن ریڈی ہے اور اب ہم اسے ساو کر سکتے ہیں